شروط الصلاة نماز کے شروط شروط الصلاة تسعہ نماز کے شروط نو ہے الشرط الاولا اسلام پہلا شرط اسلام فلا تصح صلاة الكافر جو بیقتی کافر ہو اس کی نماز درست نہیں ہوگی المشرک من یسبر رب جو اپنے رب کو گالی دے یطف حول القبور جو قبروں کا تواف کرے یذبح لاصحاب القبور جو قبر والوں کے لئے زبح کرے لا تخبر صلاة حتی یتوب اس کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لے نعم الشرط الثانی العقل فلا تصح الصلاة من المجنون اسی پرکار جو دوسرا شرط ہے نماز کے لئے وہ عقل ہے بدھی ہے تو ایسا بیقتی جو بدھی بھی ہین ہو اس کی نماز درست نہیں ومن باب اولا السکران لا تصح صلاة اور ایسے ہی وہ شخص بھی وہ بیقتی بھی جو دارو اور شراب کے نشے میں ہو نعم فالسکران نم نع من شرب الخمر ونعم رب الصلاة تو جو بیقتی نشا کرتا ہو اس کو ہم نشا سے بھی منع کریں گے اور نماز پڑھنے سے بھی منع کریں گے وَإِذَا كَانَ لَدَيْنَا رَجُّ الْمَرِيْضِ كَا يَذْهَبْ عَقْلُ مثلاً وَيَرْجِعْ وَقْتِ فَهَذَا الْوَقْتِ الَّذِي يَرْجِعْ فِيهِ الْعَقْلِ إِذَا كَانَ يَسْتَطِعُ صَلِّ لَا بُدِو صَلِّ لَا يَكْفِي لَسْصَلَى سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَى ایسا وقتی جو کچھ سمیں کے لئے بدھی ویہین ہو گیا جس پر بہوشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گیا تو جب تک وہ بے ہوش تھا اس کو نہیں کہیں گے لیکن جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ اب وہ نماز پڑھے اس کے لئے کسی بھی طرح یہ صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ وہ اب ہوش میں آنے کے بعد نماز نہ پڑھے نعم اور جو تیسری شرط ہے نماز کے لئے وہ یہ ہے کہ ایک ویقتی اچھے اور برے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکے فرق کر سکے اور تمیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ویقتی بالغ ہو جائے نہیں تمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنے لگے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس نے کہا لائے کھڑی ہو جائے تو کھڑا ہو جائے کہا جائے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے نعم فہل تصح صلاة الصغیر تو کیا کسی چھوٹے بچے کی نماز صحیح ہوگی نعم اذا كان يمیز وفرق بين الاشياء تصح صلاة و اذا لا استطيع امیز لا تصح تو ایسے ویقتی کو ہم اتر دیں گے کہ ہا اس کی نماز صحیح ہے کب جب وہ اس طرح کے چیزوں میں فرق کرنے لگے جب کہا لائے کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہو جائے اور اچھے بلے کی پہچان اس کو ہو جائے واللہ حال